جو اس وقت پی ٹی ایم حکومت کا موٹیفز ہیں وہ تو یہی نصر آرہے ہیں کہ وہ ہر غیرہینی غیر قانونی حربہ استعمال کر رہے ہیں اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا پاکستان کی عوام کو ہوگا حقوق کے لیے اس وقت ایک جنگ لے رہے ہیں سابق رکنے قومی اساملی بھی ہیں رولز کے مطابق ہمارے استیفے جو ہیں وہ ابھی منظور نہیں ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ یہ پرانے کھلاڑی ہیں اس میدان کے اور ان لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ کسی طرح سے بھی ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے زمان پارک میں پیلیس کا ریڈ ہوتا ہے تو میسجز شروع ہو جاتے ہیں کال شروع ہو جاتی ہیں کہ پہنچو تحریک انصاف کے صدر کے گھر کے اوپر ریڈ ہوا ہے پیلیس گردی ہوئی ہے تحریک انصاف کہیں نظر نہیں آئی بلکل اعتصاب ہوگا قانون کی حکمرانی ہوگی اس وقت میرے ساتھ تحریک انصاف کے خواتین ونگ کی پریزنڈ ڈکٹر نشین حامل صاحبہ موجود ہیں جو انصاف کرکنے قومی اسمبلی بھی ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ چودہ مائی میں چند دن باقی ہیں مائی کا مہینہ بھی سٹارٹ ہو گیا لیکن ابھی تک کیا الیکشنز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھیں جی جو اس وقت پی ڈی ایم حکومت کا موٹفز ہیں وہ تو یہی نصر آ رہے ہیں کہ وہ ہر غیر آئینی اور غیر قانونی حربہ استعمال کر رہے ہیں الیکشنز کو پوسپون کرنے کا مگر یہ جو ہے جو پاکستان کی سالمیت کے ساتھ اور پاکستان کے آئین کے ساتھ جو وہ کھیل کر رہے ہیں اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا پاکستان کی عوام کو ہوگا تو بہرحال ہماری پوری کوشش ہے خان صاحب جو ہیں وہ ڈٹے میں ہیں وہ اس عوام کی حقوق کے لیے اس وقت ایک جنگ لڑ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی آج نہیں تو کل ان لوگوں کو الیکشن دینے پڑیں گے آپ سابق رکنے قومی اسمبلی بھی ہیں بینہ تو روپے آپ کے کہا جا رہا ہے کہ صیفے تو مندور ہو گئے ہیں لیکن آپ تحریک انصاف واپس نیشنل اسمبلی میں جانا چاہ رہی ہے کیا کیسے جائیں گے نیشنل اسمبلی میں جب آپ نے صیفے دیتی ہیں دیکھیں جی صیفے جو ہیں انہوں نے جس طرح سے خود انہوں نے شور مچایا واتا ہے کہ یہ بازابتہ منظوری جو کہ نیشنل اسمبلی کے رولز میں لکھی ہوئی ہے اس کے لئے کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ ریکوائرمنٹس انہوں نے پوری نہیں کی ہیں مگر یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ آئین کو اور قانون کو اور کسی رول کو مانتے ہی نہیں ہیں رولز کے مطابق ہمارے اسطیفے جو ہیں وہ ابھی منظور نہیں ہوئے ہیں اچھا اگر آپ نیشنل اسمبلی میں واپس جاتے ہیں تو وہاں پہ جب دو آدار سولہ میں آپ واپس گئے تھے تو خواجہ آصف کی ایک سپیچ تھی وہ بڑی مشہور ہوئی تھی اسی طرح کوئی اور سپیچ ہوتی ہے تو کیسے فیس کریں گے ان کو دیکھیں جی یہ لوگ میں سمجھتی ہوں کہ یہ پرانے کھلاڑی ہیں اس میدان کے اور ان لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ کسی طرح سے بھی ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہیں یہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ اس سے ملک کو ایونچولی نقصان پہنچتے ہیں اس قوم کے حقوق کو نقصان پہنچتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے یہ کہ جب زمان پارک میں پیلیس کا ریڈ ہوتا ہے تو میسجز شروع ہو جاتے ہیں کالز شروع ہو جاتی ہیں کہ پہنچو تحریک انصاف کے صدر کے گھر کے اوپر ریڈ ہوا ہے پیلیس گردی ہوئی ہے تحریک انصاف کئی نظر نہیں آئی کیا کہیں گے سوالے سے نہیں جی تحریک انصاف بلکل وہاں پہ ہم لوگ خود ساری خواتین ونگ جو ہے وہاں پر موجود تھی اور ہم لوگ جو ہیں وہ وہاں پر پہنچے ہیں ہم نے اظہار یک جہتی کی ہے خاص اور پہ جو خواتین کے ساتھ انہوں نے ہریسمنٹ کی ہے اور وہاں کی باپردہ خواتین کو جو انہوں نے تنگ کی ہے ہم ساری کیونکہ اب وہ پرویزل آئی کوئی اور نہیں ہے وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں ان کی تمام خواتین پی ٹی آئی کا حصہ ہیں تو وہاں پہ خواتین اس ٹائم جب پلیس وہاں پہ ریڈ کری تھی آپریشن کیا جارہا تھا تب موجود نہیں تھے کارکنان دیکھیں ایک تو جی انہوں نے رات کے اندھیرے میں وہاں پر اٹیک کی ہے اور ہم لوگوں کو اس طرح سے اطلاع نہیں مل سکی مگر جیسے اطلاع ملی ہے ہمارے گلبرگ ٹاؤن کے سارے کارکنان وہاں پر پہنچے ہیں اور وہ ساری رات وہاں پر رہے ہیں آپ سمتے ہیں کہ اس اپریشن کے پیچھے کون تھا افزیر اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ آرڈر نہیں دیا افزیر داخلہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں دیا آئی جی سعودی ایوریبیا میں ہے کس نے پھر یہ سب کچھ کیا ہے دیکھیں جی بلکل صاف واضح ہے کہ پولیس کسی کے انڈر ہے نا پنجاب پولیس انٹیریئر منسٹری کے انڈر ہے اور وہ سب اس وقت نگران حکومت کے انڈر ہیں خود سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ظاہر ہے ان کو کوئی آرڈر گیا تھا یہ چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی کہ یہ لنڈن سے کنٹرول ہو رہا تھا جہاں سے بھی ہو رہا تھا مگر بارحال یہ ان سب کی ملی بھگت ہے پی ڈی ایم حکومت کی اور نگران حکومت کی کہ یہ ایک ہی چیز ہیں دونوں اگر تحریک انصاف کی حکومت آتی تو ان پولیس افسران کا اعتصاب ہوگا دیکھیں جی بلکل اعتصاب ہوگا مگر یہ میں آپ کو شورٹی کرتی ہوں کے قانون کی حکمرانی ہوگی جو کچھ بھی ہوگا وہ قانون کے مطابق ہوگا آئین کے مطابق ہوگا اور عوام کی منشاہ کے مطابق ہوگا